نمسکر دوستو بھارت اور ساؤت افریقہ کے بی جاج دوسرا ونڈے میچ کھیلا جا رہا ہے اور اس میچ میں شاردل تھاکر نے بلنے کے بعد گینج سے بھی کمال کر دیا تھاکر نے کپتان کئل راہل کے منع کرنے کے بعد بھی ڈی آر ایس لینے کا فیصلہ کیا جیسے دیکھ سب کو مہیندر سنگھ دونی کی یاد آگئی جی ہاں دوستو پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی شاردل تھاکر کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستو دوسرے ونڈے میچ میں ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ٹیم انڈیا کے لیے کئل راہل اور شکر دون کی اوپننگ جوڑی نے پچھلے میچ کی تلنا میں بہتر شروعات کی اور پہلے وکٹ کے لیے گیارہ دشملہ چار اووروں میں تیرسٹ رن جوڑے لیکن پہلے میچ کی طرح اس بار بھی پار ٹائم سپینر ایڈن مارکرم نے اہم وکٹ حاصل کر لیا دوان نے 38 گیندوں میں 29 رن بنائے وہیں پورف کپتان ورات کولی تو اس بار کھاتا بھی نہیں کھول سکے صرف ایک رن کے انترال پر دو وکٹ کھونے کے بعد بھارت کو بڑی ساجداری چاہیے تھی اور راہل کے ساتھ مل کر یہ کام کیا رشپن نے چوتھے نمبر پر بلے بازی کرنے آئے رشپن نے شروعات میں رن دورنے میں ہوئی کچھ غلط فہمیوں کے بعد اپنی لائے حاصل کی اور ساؤت افریقی گینبازوں پر حملہ بولا پند نے خاص طور پر بائیں ہاتھ کے سپینر تبریز شمسی کو اپنا نشانہ بنائے اور خوب باؤنڈیاں برسائیں اسی طرح پند نے جلدی صرف 43 گیندوں میں اپنا چوتھا آٹھ چھتک بھی پورا کر لیا دوسری اور سے کیل راہل نے مورچہ سنبھالے رکھا اور اسکور کو آگے بڑھاتے رہے انہوں نے بھی اپنا دس ہوا آٹھ چھتک لگائے اور پند کے ساتھ مل کر تیسرے وکٹ کے لیے چھتک کیے ساجداری کی دونوں بل لبازوں کے بیچ 111 گیندوں میں 115 رنوں کی ساجداری ہوئی حالانکہ دونوں کچھ ہی گیندوں کے انترال میں پاویلین لوٹ گئے پہلے مگالہ نے راہل کو اپنا شکار بنایا راہل نے 89 گیندوں میں 55 رن بنائے وہیں دوستو اس کے بعد تبریز شمسی نے رشپ پند سے اپنا حساب پورا کیا اور بھارتیے وکٹ کیپر کو پہلا شکر جمانے سے روک دیا پند نے 81 گیندوں میں 85 رن بنائے شریح سیئر اور ونکٹے شیئر اس میچ میں بھی زیادہ اثر نہیں ڈال سکے آخر میں شاردل تھاکور اور روی چندر نشون کے بلوں سے اہم رن نکلے جنہوں نے بھارتیے ٹیم کو 287 رنوں تک پہنچانے میں اہم بھومی کا نبائی پہلے ونڈے میں ناباد ارچہ تک جمانے والے شاردل تھاکور نے پھر بڑیہ بیٹنگ کی اور صرف 38 گیندوں میں ناباد 40 رن ٹھوک دیئے وہیں دوستو اس کے بعد لکھے کا پیچھا کرنے اتری ساؤت افریقہ کو ان کی سلامی جوڑی نے شاندار شروعات دلائی کوئنٹن ڈی کاؤک شاندار فارم میں دکھائی دے رہے تھے ان کے طوفان کو روکنا بھارت کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا ڈی کاؤک نے ماتر 36 گیندوں میں اپنے 50 رن پورے کر لیے سولوے اوور میں ملان اور ڈی کاؤک کے بیچ شتک یہ ساجداری بھی پوری ہو گئی یہاں پر بھارت کو وکیٹ کی سخت ضرورت تھی اس کے بعد وکیٹ کی تلاش میں کپتان کھیل راہل نے گیند شاردل تھاکور کو سوپی تھاکور نے اسے پہلے بھی کئی بار ساجداری توڑنے کا کام کیا ہے 22 وہاں اوور کرنے آئے شاردل تھاکور نے آخری گیند کو ایک دم فل رکھا جو تھوڑی سوئنگ ہوئی ڈی کاؤک اسے کھیلنے میں پوری طرح مس کر گئے اور گیند سیدھے جا کر پیٹس پر لگی اس کے بعد ٹیم انڈیا نے زوردار اپیل کی لیکن امپائر نے اسے نکار دیا اس کے بعد شاردل تھاکور نے ترنت ہی امپائر کو ڈی آر ایس کا اشارہ کیا شاردل تھاکور کو ایسا کرتا دیکھ سب کو مہندر سنگھ دھونی کی یاد آگئی کیونکہ دھونی بھی کچھ ایسا ہی کیا کرتے تھے حالانکہ کپتان راہل تھاکور سے سہمت نہیں تھے اور انہوں نے ڈی آر ایس کے لیے منع کر دیا راہل کو لگ رہا تھا کہ یہ نوٹ آؤٹ ہوگا لیکن تھاکور پوری طرح شور تھے کہ یہ آؤٹ ہے تھاکور نے کسی طرح راہل کو ڈی آر ایس لینے کے لیے منع لیا پھر اس کے بعد ریپلے میں دکھا کہ گیند اس ٹرمپ پر لگ رہی تھی اور بھارت کو اس طرح شاردل تھاکور نے پہلی سفلتہ دلا دی ڈی کوک چھا چھٹ گیندوں میں اٹھتر رن بنا کر لوٹے تو دوستو کیا آپ بھی شاردل تھاکور کو ایک بہترین اور لاؤنڈر مانتے ہو کمنٹ کر کے اتنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دہنے والا